موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضرین مجلس میں ہوں آپ کا مذبان مصطفیٰ جمل مدنی آئی پلس ٹی وی کے پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرے میں آپ سب کا استقبال ہے اور ناظرین اکرام آپ کا بھی پرتپاک خیر مقدم ہے حاضرین اور ناظرین ہم اپنے اس پروگرام کے حوالے سے دین کے نہائیتی اہم اور حساس موضوعات پر آپ تک ملک کے مشہور اور نامور شورائے کرام کا کلام پہچا رہے ہیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور دین کے سلسلے میں آپ کو بصیرت حاصل ہو اللہ کے دین کی سمجھ حاصل ہو اس نیک مقصد کے لیے آج ہمارے سٹوڈیو میں ملک کے جو مشہور اور نامور شورائے کرام تشریف فرما ہیں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کا مختصر تعارف ہو جائے آج ہمارے ساتھ جناب عالم ندوی صاحب تشریف فرما ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جناب عاصف اقبال صاحب ہمارے درمیان سولاپور سے تشریف لائے ہیں ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں اور جناب احمد منظور صاحب ممبئی سے تشریف فرما ہیں ہم آپ کو بھی اہلن و سہلن مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پروگرام کی ایک روایت یہ ہے کہ عام طور پہ ہم اپنی نششت کا آغاز کسی قدیم شاعر کے کلام سے کرتے ہیں آج اس کے لیے میں زحمت کلام دوں گا جناب نور الدین نور صاحب کو کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور علامہ اقبال کی ایک نظم سے اس مجلس کا آغاز کریں جناب نور الدین نور صاحب اسلام علیکم آپ کی خدمت میں علامہ اقبال کی ایک عارق کی دعا پیش کرنے کی اشارت کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں اشارت یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی جنہیں تُو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی تو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریا سمٹ کر پہاڑن کی حیبت سرائی تو عالم سے کرتی ہے پیگان دل کو عجب چیز ہے لزتِ آشنائی بہت اچھو ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی خیابہ میں ہے منتظر لالہ کب سے کبا چاہیے اس کو خونِ عرب سے کبا چاہیے اس کو خونِ عرب سے کیا تُو نے سہرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں ازانِ سہر میں کیا تُو نے سہرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں ازانِ سہر میں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوزس نے پایا انہی کے جگر میں کشادِ درِ دل سمجھتے ہیں اس کو ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں دلِ مردِ مومن میں پھر زندہ کر دے دلِ مردِ مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کے تھینا رئے لا تُو زر میں ازائم کو سینوں میں بیدار کر دے ازائم کو سینوں میں بیدار کر دے نگاہِ مسلمان کو تلوار کر دے نگاہِ مسلمان کو تلوار کر دے بہت اچھا یہ تھے جنابِ نور الدین نور صاحب جو شائرِ مشرق ڈاکٹر اللہمہ اقبال کا ایک ایسا کلام جو انہوں نے مسلمانوں کے زوال کو دیکھ کر کہا جب اندلس میں مسلمانوں کا زوال دیکھا تو ان کا دل تڑپ اٹھا اور ایک حساس مسلمان ایک حساس شائر بہر قیف اس کی آنکھوں سے اس طرح کے مناظر دیکھ کر آنسو رما ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی قوم کو کوئی درس دینا چاہتا ہے کوئی میسج اور پیغام دینا چاہتا ہے ان کی ترقی کے لیے فلاح و بہبود کے لیے آئیے اس نششت کو مزید آگے بڑھاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ست سے پہلے آپ کے سامنے ایک ایسے شائر کو میں پیش کروں جو کی مہاراشت کالج کے شعبِ اردو میں لیکچرار ہیں آپ کی کئی تصنیفات مطبوع ہیں چھپ چکی ہیں مثال کے طور پر رہبرِ حج اخلاقِ گمشدہ اور کئی کتابیں اور ہیں جو زیرِ طبع ہیں میری مراد ہے جنابِ عالم ندوی صاحب سے میں انہیں کے ایک شہر سے انہیں زحمتِ کلام دینا چاہوں گا کہ خودداریوں نے گھر سے نکلنے نہیں دیا خودداریوں نے گھر سے نکلنے نہیں دیا پرناہ کون شہر میں جو جانتا نہیں جنابِ عالم ندوی صاحب مائک کے تشریف لائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ مجھے ایک موضوع قرآن کا دیا گیا تھا اس تعلق سے چند اشار میں نے کہے ہیں پیش خدمت ہیں زبان پہ جس کے جاری ہر گھڑی قرآن کی آیت ہے زبان پہ جس کے جاری ہر گھڑی قرآن کی آیت ہے سمجھ لیجے خداِ پاک کی اس پہ انعیت ہے سمجھ لیجے خداِ پاک کی اس پہ انعیت ہے زبان پہ جس کے جاری ہر گھڑی قرآن کی آیت ہے سمجھ لیجے خداِ پاک کی اس پہ انعیت ہے بہت اچھے بڑی وہی دو بھائیوں میں سلح کی کرتا وقالت ہے وہی لا تخصر المیزان کی دیتا ہدایت ہے وہی لا تخصر المیزان کی دیتا ہدایت ہے وہی امن و اما کا صبر کا انصاف کا دائی وہی امن و اما کا صبر کا انصاف کا دائی وہی دنیا کے ہر مظلوم کی کرتا حمایت ہے اور حفاظت تاق میں رکھنے سے کب ہوتی ہے قرآن کی حفاظت تاق میں رکھنے سے کب ہوتی ہے قرآن کی تلاوت شرط ہے منظور گر اس کی حفاظت ہے حفاظت تاق میں رکھنے سے کب ہوتی ہے قرآن کی تلاوت شرط ہے منظور گر اس کی حفاظت ہے اور بلا سمجھے بھی ملتا آج رہے اس کی تلاوت پر بلا سمجھے بھی ملتا آج رہے اس کی تلاوت پر سمجھ کر جو پڑھے اس کی تو حد درجہ فضیلت ہے بہت اچھے سمجھ کر جو پڑھے اس کی تلاوت پر سمجھ کر جو پڑھے اس کو تو حد درجہ فضیلت ہے اور سوہ رمضان کے قرآن کو نہ سال بھر دیکھا بہت اچھے سوہ رمضان کے قرآن کو نہ سال بھر دیکھا مسلمانوں قرآن کے ساتھ یہ کیسی عقیدت ہے مسلمانوں قرآن کے ساتھ یہ کیسی عقیدت ہے قرآن کے ساتھ یہ کیسی عقیدت ہے اور دیا اللہ نے لارے و فیہی کی سند اس کو جہالت کے اندھیرے میں وہی نورِ ہدایت ہے اور مقتہ کا شیر عرض ہے کہ شرف قرآن کا عالم فقط اتنا سمجھ لیجے شرف قرآن کا عالم فقط اتنا سمجھ لیجے کتابِ آسمانی میں اسے سب پر فضیلت ہے کتابِ آسمانی میں اسے سب پر فضیلت ہے زبان پہ جس کے جاری ہر گھڑی قرآن کی آیت ہے سمجھ لیجے خداِ پاک کی اس پہ انائت ہے شکریہ بہت اچھے یہ تھے جنابِ عالم ندوی صاحب جو قرآنِ مجید کی فضیلت کے حوالے سے ایک بہتری نظم پیش کر رہے تھے سوا رمضان کے قرآن کو نہ پھر سال بھر دیکھا سوا رمضان کے قرآن کو نہ پھر سال بھر دیکھا مسلمانوں قرآن کے ساتھ یہ کیسی عقیدت ہے حقیقت یہی ہے کہ آج کا مسلمان سال بھر میں صرف ایک بار جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس کتابِ مقدس کی گرد جھاڑتا ہے اور اس کے بعد اسے طاقِ نسیاں بنا دیا جاتا ہے یہ بہت ہی پورا طریقہ ہے اس کتابِ مقدس کے حوالے سے اور ہم تمام مسلمانوں کو اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے ہر روز اور بار بار کسرس سے اس کتابِ مقدس کی تلاوت کی ضرورت ہے یہی وہ کتاب ہے جو قیامت کے دن ہمارے لئے شفاعت کرے گی فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِعًا لِأَصْحَابِهِ اے لوگو قرآنِ مجید کو پڑھو اس کی تلاوت کرو اس لیے کی یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے یہ کتاب شفاعت کرے گی اور قاری قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمزی اور ابن ماجہ وغیرہ ابو دعود کی یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن لاس رضی اللہ عنہ راوی یہ حدیث ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قاری قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا جس طرح دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کر اس کتاب کی تلاوت کرتا تھا اسی طرح تلاوت کر جلدبازی کی بھی ضرورت نہیں ہے جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی وہاں تیرا مقام بنے گا جنت کے اندر یہ فضیلت ہے اس کتاب مقدس کی بڑے خوبصورت انداز میں جناب عالم ندوی صاحب نے قرآن کی فضیلت کو بیان کیا ہم ان کے شکر گزار ہیں ناظرین اکرام جی تو چاہ رہا تھا کہ ہمارا یہ پروگرام یوں ہی چلتا رہے لیکن وقت ہو رہا ہے چھوٹے سے وقفے کا آپ کہیں جائیے گا نہیں وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعدے کے مطابق دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں لے کر اپنا محبوب پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ آپ اس پروگرام میں سن رہے ہیں ملک کے مشہور اور معذر شورہ اکرام کا کلام اب میں ایک ایسے شاعر کو زحمت کلام دینا چاہوں گا جو سولہ پور سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں جناب عاصف اقبال صاحب آپ سولہ پور سوشل اسیو شیسن اردو پرائمری اسکول کے پرنسپل ہیں ہفت روزہ اردو میلہ کے نائب ایڈیٹر ہیں ماں ناہما گل بوٹے کے مستقل کالم نگار ہیں اور حکومت مہاراشت کی طرف سے ساہر لدھوانوی ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں میں انہی کے دو شیر سے انہیں زحمت دینا چاہوں گا کہ بہت آسان ہے اب تو خلاؤں سے گزر جانا بہت آسان ہے اب تو خلاؤں سے گزر جانا اور بہت مشکل ہے دنیا میں کسی دل میں اتر جانا اور ہزاروں داستانے لکھی ہیں چہرے پہ انسان کے ہزاروں داستانے لکھی ہیں چہرے پہ انسان کے کوئی اچھی لگے تحریر تو پڑھ کر گزر جانا جناب عاصف اقبال صاحب مائک پہ تشریف لائے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ علیکم السلام و رحمت اللہ حضرات نات شریف کے چند اشار سے اپنے کلام کی شروعات کرنا چاہوں گا ارشاد لباس زیست میرا ہر گھڑی احرام ہو جائے لباس زیست میرا ہر گھڑی احرام ہو جائے گلے طیبہ کی خوشبو سے سہر و شام ہو جائے لباس زیست میرا ہر گھڑی احرام ہو جائے گلے طیبہ کی خوشبو سے سہر و شام ہو جائے اور غزل کے چند اشار دیکھئے ہو لاکھ مسائب بھی تو دردر نہیں جاتے ہم تیرے سوا اور کسی گھر نہیں جاتے ہم تیرے سوا اور کسی گھر نہیں جاتے اسلاف نے دریاؤں کا رخ موڑ دیا تھا اسلاف نے دریاؤں کا رخ موڑ دیا تھا اور تم ہو کبھی گھر سے بھی باہر نہیں جاتے اور تم ہو کبھی گھر سے بھی باہر نہیں جاتے ہوں لاکھ مسائب بھی تو دردر نہیں جاتے ہم تیرے سوا اور کسی گھر نہیں جاتے اسلاف نے دریاؤں کا رخ موڑ دیا تھا اور تم ہو کبھی گھر سے بھی باہر نہیں جاتے ہر سمت میرے دوست رہیاس کے سائے ہم دھوپ میں امید کی ڈر کر نہیں جاتے ہم دھوپ میں امید کی ڈر کر نہیں جاتے چل اشار دیکھئے بجھ گئے غم سے خوشیوں کے سارے دیئے بجھ گئے غم سے خوشیوں کے سارے دیئے چھا گئی تیرگی زندگی پر میری تیری قربت نے دی تھی جنہیں روشنی وہ ستارے مگر جھل ملاتے رہے اور مہوے توصیف ہیں تیری کونوں مکاں کیا شجر کیا دھنک کیا کمر کہکشان مہوے توصیف ہیں تیری کونوں مکاں کیا شجر کیا دھنک کیا کمر کہکشان تیری ہم دو سنا ہے وہاں بھی بیان کچھ پرندے جہاں چہ چاہتے رہے بہت اچھے تیری ہم دو سنا ہے وہاں بھی بیان مہوے توصیف ہیں تیری کونوں مکاں کیا شجر کیا دھنک کیا کمر کہکشان تیری ہم دو سنا ہے وہاں بھی بیان کچھ پرندے جہاں چہ چاہتے رہے اور میری باتوں سے خوشبو بکھرتی رہے زندگی دم بدمیوں نکھرتی رہے بہت اچھے میری باتوں سے خوشبو بکھرتی رہے زندگی دم بدمیوں نکھرتی رہے تیری رحمت میں بھیگو میں کچھ اس طرح پھول شبنم میں جیسے نہاتے رہے اور غزل کے چند اشار دیکھئے ایک نشاہ گفتگو میں جانتا کوئی نہیں ایک نشاہ گفتگو میں جانتا کوئی نہیں بولتا ہے وہ اگر تو بولتا کوئی نہیں اور مہور حق سے ہٹے تو ہو چکے ہیں منتشر اب خدا کی ذات سے شکوا گلا کوئی نہیں اب خدا کی ذات سے شکوا گلا کوئی نہیں اے خدا میری زبا میں ہو اثر کچھ اس طرح اے خدا میری زبا میں ہو اثر کچھ اس طرح میں کہوں اور تو سنے بس واسطہ کوئی نہیں اے خدا میری زبا میں ہو اثر کچھ اس طرح میں کہوں اور تو سنے بس واسطہ کوئی نہیں مہور حق سے ہٹے تو ہو چکے ہیں منتشر اب خدا کی ذات سے شکوا گلا کوئی نہیں شکریہ اللہ حافظ تبارہ حاضر کر دیجئے یہ شیر ایک منت ایک منت میں کہوں اور تو سنے مہور حق سے ہٹے تو ہو چکے ہیں منتشر اب خدا کی ذات سے شکوا گلا کوئی نہیں اے خدا میری زباں میں ہو اثر کچھ اس طرح میں کہوں اور تو سنے بس واسطہ کوئی نہیں بہت اچھے یہ تھے جنابِ عاصف اقبال صاحب ایک بڑا ہی اچھا اور خوبصورت شیر دے گئے کہ اسلاف نے دریاؤں کا رخ مور دیا تھا اسلاف نے دریاؤں کا رخ مور دیا تھا اور تمہوں کی گھر سے کبھی باہر نہیں جاتے اور اسی معنی کا ایک بہت ہی مشہور زمانہ شیر کہ دشت تو دشت ہے دریاؤں بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت ہے دریاؤں بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے آئیے اب اس کے بعد میں زحمتِ کلام دوں گا ممبئی سے تشریف لائے ہوئے شاعر جنابِ احمد منظور صاحب کو آپ دور درشن کے اندر ورلی ممبئی میں ڈپٹی ڈائریکٹر نیوز کے عہدے پہ فائز تھے اور وہاں سے رضاکارانہ طور پہ سپک دوش ہو چکے ہیں آپ کی کتاب لب کے پس منظر میں زیرِ طبع ہے آپ کو آپ ہی کے ایک شیر سے میں دعوتِ سخن دوں گا کہ ختم ہوتی نہیں کسی صورت رہ گزر بھی میری آناسی ہے جنابِ احمد منظور صاحب مائک میں تشریف لائے رہ گزر سی بھی میری آناسی ہوا اسلام علیکم غزل کے چند اشار پیش کر رہا ہوں مطلب دیکھئے کہ قدم قدم استراب پہ ہم قدم قدم استراب پہ ہم نفس نفس آفتاب موسم قدم قدم استراب پہ ہم نفس نفس آفتاب موسم امین آقا کریم مولا امانتوں کا حساب موسم اور شیر دیکھئے کہ ہماری آنکھوں کے سرخ دورے شکست خوابوں کی کرچیاں ہیں ہماری آنکھوں کے سرخ دورے شکست خوابوں کی کرچیاں ہیں ابھی ابھی تو کھلی ہیں آنکھیں ابھی تو گزرا ہے خواب موسم اور شیر دیکھئے کہ نہ فکر کوئی نہ کوئی غم ہے نہ فکر کوئی نہ کوئی غم نہ فکر کوئی نہ کوئی غم ہے میرے خدا نے بغیر مانگے میرے مقدر میں لکھ دیئے ہیں زمانے بھر کے گلاب موسم ارے بہت اچھے بھائی سبحان اللہ نہ فکر کوئی نہ کوئی غم ہے میرے خدا نے بغیر مانگے میرے مقدر میں لکھ دیئے ہیں زمانے بھر کے گلاب موسم اور شیر خاص طور پر ملازہ فرمائیے کہ چلو تمنایں فتح کر لیں چلو تمنایں فتح کر لیں چلو تمنایں فتح کر لیں انہی سے اٹھوائیں ناز سارے بہت اٹھائے ہیں ناز ان کے بہت سہے ہیں عطاب موسم بہت اٹھائے ہیں ناز ان کے بہت سہے ہیں عطاب موسم اور میرے تصور کی دسترس میں ہے قیقشان کا ہر ایک ستارہ میرے تصور کی دسترس میں ہے قیقشان کا ہر ایک ستارہ اگرچہ نظروں کے سامنے ہے بگڑتا بنتا حباب موسم اگرچہ نظروں کے سامنے ہے بگڑتا بنتا حباب موسم اور یہ شیر خاص طور سے توجہ چاہوں گا کہ سنہری رنگوں کے سبز ہلکے سنہری رنگوں کے سبز ہلکے ہماری آنکھوں میں گونچتے ہیں میں اندر اندر نکھر رہا ہوں سمٹ گئے بے حساب موسم میں اندر اندر نکھر رہا ہوں سمٹ گئے بے حساب موسم ایک نظم میں پیش کر رہا ہوں ایک صدی کی شب اندھیری راہوں کے سب مسافر نڈھال ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے جنبش بھلا چکے ہوں اندھیری راہوں کے سب مسافر نڈھال ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے جنبش بھلا چکے ہوں کہ جیسے ان کو کسی نے حرکت سے باز رکھنے کے واسطے ان پر سیر پوکا ہوں بس ایک میں ہوں کے جاگتا ہوں بس ایک میں ہوں کے جاگتا ہوں جاگتا ہوں میں ان کے حصے کا زہر سارا تو پی چکا ہوں مگر ابھی تک نہ ان میں جنبش نہ کوئی حلچل نہ قسم ساہت دکھائی دی ہے نہ ان میں جنبش نہ کوئی حلچل نہ قسم ساہت دکھائی دی ہے سبب یہی ہے کہ نفس پر وہ کبھی بھی قابو نہ پاسکے تھے سبب یہی ہے کہ نفس پر وہ کبھی بھی قابو نہ پاسکے تھے نہ کوئی آہٹ کہیں سے آئے نہ چاپ ابرے نہ جبنوہی کی جگ مگاہٹ سے ہو اجالا نہ کوئی سورج طلوع ہونے کی کوئی آشا نہ کوئی کرنوں کا نور ہے کہ ہو سویرہ میں ان کے حصے کا زہر پی کر تمام نیلا سا ہو گیا ہوں میں ان کے حصے کا زہر پی کر تمام نیلا سا ہو گیا ہوں یہ کیسی دنیا میں کھو گیا ہوں میں ان کے حصے کا زہر پی کر تمام نیلا سا ہو گیا ہوں یہ کیسی دنیا میں کھو گیا ہوں میں اپنے حصے کی روشنی بھی تو صرف کر کے یہاں تک آیا میں اپنے حصے کی روشنی بھی تو صرف کر کے یہاں تک آیا اور ان کے حصے میں روشنی تو کبھی نہیں تھی میں اپنے حصے کی روشنی بھی تو صرف کر کے یہاں تک آیا اور ان کے حصے میں روشنی تو کبھی نہیں تھی اندھیری راہوں کے سب مسافر نڈھال سے بس پڑے ہوئے ہیں اور ایک میں ہوں کہ جاگتا ہوں نجانے کب سے نجانے کب تک نجانے آنکھوں میں پیاس کیسی میں پالتا ہوں نئے صویروں نئے اجالوں نئی نویلی سے ایک دنیا کے خواب روشن کیے مسلسل یہ سوچتا ہوں اندھیری راہوں کے سب مسافر جو میرا جز ہیں اگر اجالوں میں آسکے تو اگر کبھی مسکر آسکے بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جناب احمد منظور صاحب جنہوں نے بڑے خوبصورت اشار سنائے حاضرین اور ناظرین ہمارے باکمال شوراہ اکرام اپنے اشار کی خوشبو بھی خیر رہے ہیں لیکن وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس نششت کو مزید آگے بڑھائیں ہم آج کی اس نششت کو یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی نششت میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت sleeve علیکم اینہ علیکم 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 اگل داخل علیکم علیکم موسیقی